ٹاپلس کے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں سنسکاری بہو اکشرا کا کردار نے بھا کر مشہور ہوئی ہینا کھان اس شو کے بعد سے کافی گلمرس موڈ میں آ گئی ہیں پہلے تو انہوں نے خطروں کے کھلاری میں ایکشن کر کے دکھایا پھر بگ بوس میں ہینا نے اپنے جلوے بکھیرے اور اب ہینا بہت جلد کسوٹی میں کمولکا کے کردار میں نظر آئیں گی اسے لے کر بھی بز ہے حالانکہ اس پر ابھی تک میکرز یا پھر ہینا کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آیا ہے ایسے میں اب ایسی چرچائیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ ہینا کسوٹی سے پہلے اپنے پرانے شو یہ رشتہ میں نظر آئیں گی جی ہاں دراصل انٹیٹینمنٹ پورٹل ٹیلی چکر کی ایک ریپورٹ ہیمانے تو ہینا اس شو میں ایک سپیشل اپیرنس کرتی دکھائی دیں گی دراصل کہا جا رہا ہے کہ میکرز نے شو کے اپکمنگ اپیسوڈ کے لیے ایک خاص سین پلان کیا ہے جس میں اکشرا اپنی بیٹی نائرہ کے سپنے میں آئیں گی اور اسے کارتک کے ساتھ اپنا رشتہ نہ ختم کرنے کی سلا دیں گی سوٹروں کی معنی تو میکرز ہینا کو اس چھوٹے سے ڈریم سیکوئنس میں ایکٹ کرنے کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں اور اگر بات نہیں بنی تو اس سین کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہینا کا پرانا فٹیج استعمال کیا جائے ویسے اگر بات کریں شو کے ریسنٹ ٹرک کی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نائرہ اور کارتک کے بیچ اب تلاک ہو چکا ہے دونوں کے پریوار اب کافی دکھی ہیں وہی نائرہ اور کارتک کو اپنی غلطی کا احساس تو ہے لیکن دونوں اس کے لیے قدم نہیں اٹھا پا رہی اور اب ایسے میں اگر ہینا خان بھی اس مزیدار ٹرک کے بیچ انٹری کریں گی تو دیفینیٹلی ان کے فرانس بھی کافی خوش ہو جائیں گے اور اسے شو کے ٹی آر پی بڑھنا بھی لازمی سی بات ہے بات کریں یہ دشتہ کی تو اس شو میں ہینا خان نے اکشنا کا کردار نفا کر سبھی کا دل جیتیا تھا لیکن کچھ ٹائم پہلے ہی ہینا نے یہ شو چھوڑ دیا یہ سیریل کرید ایک کشک سے لوگوں کو انٹیٹین کر رہا ہے اور آج بھی اس کی پاپولارٹی برقرار ہے تو اب اکشنا کی اس شو میں دوبارہ انٹری پر آپ کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے موسیقی